موسیقی 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 ہم سرواتی دور پہ 26 نومبر سے ہم لوگوں کے پہلے دن سے ہی مانگ تھی کہ تینوں کریس کانون باپیس ہو اور ایم ایس پی پہ کانون بنایا جائے یہ آدھا دھورا جو انہوں نے کام کیا ہے مین نیونتن سمرتن مول نیونتن سمرتن مول کے کارن آدھان جو انہوں نے انیس سو کچھ روپے کیا ہے آج ہجار روپے گیارہ سو بارہ سو میں مارے کانپور پھتے پور ہر جگہ پہ بک رہا ہے اتنی تو ہماری لاکت نہیں نکلتی ہے کانون بناتے ہیں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ایک سال سے امپارٹر میں پڑے ہیں لڑائی تو تین کانون کی تھی نا میڈم پہلے دن سے کی ایم ایس پی پہ کانون بنایا جائے اور تینوں کرس کانون رد ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو موڈی جی کی کمزور کڑی پتا چل گئی ہے کہ اتر پردیش کا چناؤ کچھ ہفتے میں ہونے والا ہے ابھی لوہا گرم ہے تو ایک اور مار دیتے ہیں کلھاڑی میڈم موڈی جی کمجور کڑی ہے کیا ہے یہ تو ہم لوگ نہیں کہہ رہے ایک سال سے برابر ہر سمچار پت نیو چینل میں آپ لوگ جو برابر کسانوں سے بات کر رہے ہیں برابر ہم لوگ کہنے کی ایم ایس پی پی کانون بنایا جائے اور آج ہم لوگوں کی بھی مانگیں ایم ایس پی پہ کانون ہو حجائی مصرہ ٹینی کی گرفتاری ہو یہ جتنے ہمارے سالے سات سو کسان ابھی تک کسان دولن کے درمیان سعید ہوئے ہیں ان کو سعید کا درجہ ملے ان کے پریوار کو موجہ اور پرتیک ان کے گھر کے ایک ناغری کو سرکاری نوکری ملے یہ ہماری مانگ ہے ہم کون تک مانگ رہے ہیں اگر اتنا ہی موڈی جی کسان ایتیسی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کسان ایتیسی سرکار ہے ہمارے یہ ایم ایس پی پہ کانون بنا دے ہم ان کا ذنیوات کریں گے ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف کچھ کر جائیں گے ہم کوئی راجنیت نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے حق و حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں کیا رہے ہیں حق کی لڑائی لڑنے ہیں لیکن میں نے تو سنا کہ ہم بھاجپا کو ہرا کے دم لیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بھاجپا کی نیتیوں کا ہمارا آ رہے ہیں بھاجپا سے ہماری کوئی نہیں اس سے پہلے تو ہم نے بھاجپا کو اوڑ دیا ہے اور اس سے امید سے دیا ہے کہ بھاجپا ہمارے لئے کچھ کرے گی لیکن آج بھاجپا میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ کسانوں کے ساتھ اتنی بڑی دور ساتھ بھاجپا کرے گی یہ مسپی پہ گارنٹی ہو مسپی کے قانون بنے اور ہمارا یہ تینوں بل واپس ہو اور جیسا کہ ہمارے جلات جیج بھائی ربی جی نے کہا کہ جو بھی ہمارے کسان سہید ہوئے ہیں ان کو سہید کا درزہ دیا جائے ان کے پریوار کو کو ایک سرکاری نوکری دیا جا اور انہیں کچھ محبزہ دیا جا آپ تو پشی میں اتر پردیش سے آئے ہیں کانپور سے جلات جیج ہو میں بیرین کمار سنگھ جلات جا سلطانپور بھار ٹیوٹی کہتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ مان لیا اب انہوں نے تین قانون تو واپس لے لیا تو آپ کسان واپس موڈی جی کو یوگی جی کو ووٹ دیں گے یہ تو زملے باجی ہے ابھی کیسے 29 تاریخ سے ستر چلنے جا رہا ہے ستر میں پورا پاس کر کے پرستا واپر لائے ہم مان لیں گے کہ یہ بل واپس ہوا یہ تو کیول زملے باجی ہے 15 لاکھ کسانوں کے خاتم میں آیا 5 لاکھ لوکری ملی ساری زملے باجی جو موڈی جی جب سے بیٹھے ہیں جب سے کر رہے ہیں لائیو ٹی وی پہ آکے بولا اس سے پہلے بھی تو انہوں نے لائیو ٹی وی پہ کہا تھا اس سے پہلے بھی تو انہوں نے ٹی وی پہ بولا تھا ملا کسی کو کچھ نہیں ملا تو موڈی کے جھوٹے ہسواسن سے ہم لوگ نہیں ہٹنے والے تینوں کرسی قانون 21 ساری کو جن کا سلسید کالین ستر بیٹھنے جا رہا اس میں یہ پاریت کر کر کے دے اور اس کے لئے مسلیبے گارنٹی ہم لوگ وہاں سے چلے میں پورے ایک سال ہو گیا جاڑا گرمی برسات ہم لوگ جیل رہے ہیں ڈلی بارڈر چھے ساڑے چھے سو اوپر ہمارے بھائی صحیح ہو چکے ہیں اسی پورے سن کے چکر میں کیا ہے تمہارا آپ کو لگتا ہے کہ کسان آندولن کی جیت سے لوگتنتر بھی مضبوط ہوا ہے سمیدھان بھی مضبوط ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے لوگتنتر سمیدھان مضبوط ہوا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ نے ادھیکاروں کی لڑائی لیڈی تو آم آدمی کے ادھیکاروں کی بھی لڑائی تھی ہے ہم برکل یہ سمجھ رہے کہ لوگتنتر مضبوط ہوا ہے سمیدھان مضبوط ہوا ہے لیکن لڑائی ہم اپنی کیول نہیں لڑائی ہم گریب مزدور ان کسانوں کی لڑائی 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 یہ اگر آج ہی ہم لڑائی نہ لڑتے یہ روٹی جو ہے ہماری اڈانی اور رمبانی کی تیزوری میں بند ہو جاتی یہ روٹی ہمیں جو روٹی ملتی وہ ہماری بھوک کے انصار ہمیں روٹی ملتی جیسے سن انیس تو پینسٹھ میں ہوا تھا کہ لوگ بھوکمری کے کگار پہ آگئے تھے یہ تو کہیے کہ لال بہدور ساسٹی پردھان منٹی ہوئے انہوں نے جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دیا آج ہمارے ڈیسے جو موڈی جی فری بارہ راسن باٹ کہاں سلا رہے گوگل سے لوڈ کر رہے ہیں موڈی جی یا یوگی جی کسان پیدا کر کے دے رہا ہے جو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اکتوبار تک گئے ہوں راسن پری دیں گے کہاں سلا رہے ہیں گوگل کا ذکر کیا کہ انٹرنیٹ پہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے لیکن ٹوٹر پہ چل رہا ہے کہ موڈی جی کے ساتھ ہیں کسان اب آگئے کسان ایسا کچھ نہیں ہے ٹوٹر پہ چلانے والے فرجی چلا رہے ہیں تمام ان کے گوڈی میڈیا بھی تمام فرجی نیوز دے رہی ہے اس پہ ہم کوئی برسواس نہیں کرتے ہیں ہمیں حقیقت جب تک ہمارے سامنے نہیں آئے گا تب تک کوئی برسواس نہیں کریں گے آپ بتائیے کی ایسا کیوں مانا جا رہا ہے کہ آخر میں آکے یہ چناؤ پھر ہندو مسلم مدے پہ آ جائے گا جاتی بات پہ آ جائے گا جاتی بات پہ نہیں آئے گا جو جانور بھی چھٹے ٹرل ہیں گاؤں کے اندر ان کو بھی قید کیا جائے ان کی اچھی زباستہ کی جائے یہ کسانوں کے لیے بہت بھگماری کے کگار میں آپ بھی کہہ رہے ہیں جانوروں کا کھولا چھوٹنا یہ خطرناک ہے سے خطرناک ہے یہ چھٹے جانور جاتے ہیں ifikے تیس چھر جاتے ہیں کہ مو گو آونچ کی رکشہ کر رہے ہیں گو آونچ کی کسانوں کی ہتیا ہو رہی ہے گاؤں میں چل کے دیکھیں کہ ڈیسٹہ ہو رہی ہے کہ بہت گا سو رہی ہے ان کو گاؤں میں چل کے دیکھیں وہاں جانور ایسے راند رہے ہیں پسولوں کو برباد کر رہے ہیں نشٹ کر رہے ہیں یہ بھگماری کسانوں کے لیے ہے اس لیے جانور چھوڑ رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ گو رکشہ ہو رہی ہے گو ونش کی رکشہ ہو رہی ہے گو رکشہ نہیں ہے یہ ہتھر اچھا ہے گو ہتھر یہ بنا رہے ہیں جانوروں کو دیکھئے وہاں گھایل پڑے ہوئے ہیں ایک ایک گاؤں میں پان پان سو جانور ہیں میں گھاٹمبور کر رہنے والا ہوں گاؤں چل کر دیکھیں وہاں پر کیا یہ جانوروں کی بیوستہ ہو رہی ہے ان کی بیوستہ سنچت کی کیا جائے اور یہ جو کانون ہے ان کو لگایا جائے آپ مجھے بتائیے کہ بار بار جو یہ بات یہ ہے کہ آپ ووٹ کی چھوٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک لوگتنتر میں ایک طرح سے بارگیننگ پاور ہوتی ہے ووٹر کی اور چناؤ کا استعمال ظاہر ہے ووٹر اپنی مانگ مانے کے لئے کرتا ہے تو جائز بات ہے یہ لیکن آخر میں کسان بھی جات پاک پہ ووٹ کرے گا ابھی بھی یہ جو سمی کرن جو بن رہے ہیں جو گڑت دکھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنے تھاکو رہے ہیں اتنے برامان ہیں اتنے ہندو ہیں اتنے مسلمان ہیں ہم اسی طرح سے کر رہے ہیں میڈم میں خود چھتری برادری سے آتا ہوں پر ہماری آج برادری ایک برادری وہ ہے کسان برادری ہماری کسان برادری پاکر چوٹ پہنچے گی تو ہماری کوئی بھی جات پاک نہیں ہے ہماری کسان برادری کی مان سممان اور اچت جو سرکار کام کرے گی ہم اس کو ووٹ کریں گے ہم کوئی جات پاک نہیں لڑیں گے ہمیں ایم ایس پی پہ کانون بنا دے آج ایم ایس پی سرہ ٹینی کی دفتاری کر لیں اور جو ساڑھے سات سو کسان ہمارے سہید ہوئے ہیں ان کو سہید کسانوں کا درجہ پلاکت ہو جائے ہم لوگ اپنے گھروں میں کچھ کر جائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی یہ مگلتے میں نہ رہے کہ ان کے خلاف اندر کرینٹ بہ رہا ہے میں خود یہاں کہوں کانپور بندیل گھنڈ ہو چاہے کانپور چلو چاہے پوروان چلو چاہے پسوان چلو ایک سور میں کسان ایک سور میں بول لائے اور جس دن بوٹ پڑیں گے اس دن کسان کی چوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت مہنگی پڑے گی ان کے خلاف اندر کرنٹ بہ رہا ہے آپ تو ایسے سٹیٹ میں بیٹھے ہیں جہاں مندر بن رہا ہے تو مندر کیلئے بوٹ نہیں پڑے گا کیا نائی نائی تو ایک بار بتائی ہے میڈم کارڈ کی ہنڈی بھار بار نہیں چڑتی ہے انہوں نے پانچ سال میں ہندو مسلمان بھارت پاکستان سب سمجھ گئے یہ پردیس کی جنتہ وہ جنتہ ہے کہ سستر میں ہندرا گانجید جی کو راج نرائن نے چنا ہرایا تھا یہ اتر پردیس کی وہ مہن جنتہ ہے اب یہ جملے باجی نہیں چلے گی آج بیپچ کی بھومکا میں کسان بیپچ کی بھومکا نہیں بھا رہا ہے ان لوگوں کھلاپ بھارتی جنتہ پارٹی کھلاپ کوئی بھی اپنی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کہنے لگیں گے خالستانی بتا دیں گے پاکستانی بتا دیں گے ایک سال کے درمیان کیا کیا نہیں کچھ بھارتی جنتہ پارٹی ان کی میڈیا نے رچا ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے تو یہ میڈم اب ان کی نہیں چلنے والی ہے ابھی بھی موڈی جی کو میں نیک سلا دے رہا ہوں اس میں کوئی بھی اپمانیت ہونے کا وجہ نہیں ہے آپ کی ایمی اسپی پہ کانون بنا دے موڈی جی تو ہم آپ کا دھنیوات پورے پردیس و پورے دیس کا کسان دھنیوات کرے گا آپ مجھے بتائیے آپ نے تو بہت دنیا دیکھی بہت آپ تجربے کار ہیں انوبہوی ہیں کیا کسان آندولین لوگوں کو ساتھ لانے میں کامیاب ہوا ہے کیا ایک بڑا کسان جو اب تک مانا جا رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا ووٹ بینک نہیں ہے کسان کی اپنی ایک جو ٹھو کے کوئی طاقت نہیں ہے کیا اتنے سالوں بعد کسان کی ایک کنسٹی ٹوینسی کے طور پر ایک ووٹ بینک کے طور پر اس کی طاقت اُبھر کر آئی ہے بلکل ایک سو ایک پرسنٹ ایک سو ایک پرسنٹ کسان کی طاقت اُبھر کر کے آئے کیوں اس لیے کسان کے ساتھ سب جڑے ہوئے ہیں کسان میں جاتیباد نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ابھی مزفرنگر میں ہماری پنچائیت تھی اگر آپ وہاں گئے ہوں گے وہاں پر تمام اس پر بھی ٹیکہ ٹکڑی ہوئی ٹکہ صاحب ہمارے ہرہار مہادیور بتائیت سو ایک پر مولی ہروں گے ہمارے ہرے مہدیور نہاں تو سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اور اگر اللہ ہو اکبر کہتے ہیں تو مہدیور ہمارے ہواں کوئی راجباد نہیں ہمارے وان کوئی ہندو مسلمان نہیں ہمارے وان کوئی یادو برامن نہیں ہمارے وان سب کسان ہے کسان ہے اور کسان ایک جھوٹ ہے اور یہ بھی نہیں اب ہمارے ساتھ کسان مزدور بچے پڑھنے والے بیروزگار سکسٹ نوزوان سب ہمارے ساتھ اس لڑائی میں ہے بھارت میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے گرامین بھارت میں بیجے پی کا سپورٹ نہیں بے کل نہیں ہے اب نہیں ہے چند ہے جو کچھ پیسےوں پر لوگ چل رہے ہیں بھائی جاندے ہیں ان کے پاس تو پیسے پر کام کرتے ہیں ابھی 26 تاریخ 16 تاریخ کو سلطان پور میں ایک سوریس بے پر انہوں نے بھوڑی جی آئے تھے ایک ایک سوریس بے پر انہوں نے کراہی پر لوگ لائے گئے تھے ساڑھے چار چار سو بسے کراہی پہ آئی تھی لوگ پریسان ہوئے بچڑے بھر کو سوار ہی نہیں ملی ہیں کہاں گئے بھئے ساری بسے سلطان پور گئی ہیں ساری بسے سلطان پور گئی ہیں ہر پردانوں کو دو دو ہزار روپیہ دیا گیا ہے آپ کو کیسے پتہ لگتی ہے ساری باتیں پتہ کیسے لگتا ہے یہ آپ نے پہلے کہی دیا کہ آپ دیر دنیا گھومی ہے ہمیں ساری چیزیں پتہ ہے کہاں کہاں کیا کر رہا ہے سب پتہ ہے مجھے یہ جھوٹا لالی پاپ جو موڈی جی اور یوگی جی نے دکھایا وہ بہت ہو چکا بہت لوگ کھا چکے سب جان چکے کیوں کس سے پہلے ان کا نارا تھا ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی بکاس پریورتن کرنا تھا پریورتن میں موڈی سے اچھا کوئی بکلپ نہیں تھا موڈی کو لائیا گیا لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ موڈی اور یوگی ہمارے لئے اتنے بڑے ہوئے ایک ان کے ساتھ موڈی یوڈی اور یہ آپ کے امیسٹہ یہ تینوں کی تینوں گھڑی ویسے ہی کہے پہلے تو چلیے مان لیتے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ووٹ دیا ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کہ ہر ہر مہا دیو اللہ اکبر کنارے بھی لگے لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا تو ہردے نرم ہو جاتا ہے سوچ کے کہ اتنے سالوں بعد اب دیکھیں رام مندر بن رہا ہے تو ایسی پارٹی رام مندر سے ہمارا پیڑھ بھر رہا ہے رام مندر سے ہمارا پیڑھ نہیں رہا رام مندر بنہا ہمیں پوجا کرنا ہوگا ہم اپنے گھر میں پوجا کریں گے سب سے بڑا مندر تو ہمارا آتما ہے جب ہماری آتما نہیں سنتوشت ہمارا تو ہمارا کہہ کہ مندر جانا ہمیں جدیا جائیں گے پانچ سو روپے خرچہ چاہیے وہاں مندر پہ جائیں گے وہاں بابا پوجاری پہلے کہیں گے دو سو سوار کلو لڑڈو لو تو آپ مندر کے اندر جاؤ اگر ہم میرے ہاتھ میں لڑڈو نہیں تو بابا کہیں گے پیچھے جاؤ تو ہمیں ایسے مندر نہیں چاہیے ہمیں سکون سانتی چاہیے ہمیں اپنی جو اوپچ پیدا کرتے ہیں ہمیں اس کا واضح ضام چاہیے مول چاہیے ہماری مانگ یہ ہے پوجا تو گھر میں بھی کر لیں گھر پہ کرتے ہیں پوجا تم کرتے ہیں ہمیں کوئی ضروری کے مندر پہ جائیں گے کیا تو مندر پہ جانے کی کیا تو مندر انہوں نے لڑا کروڑوں روپیہ کے گھپلا مندر میں کر لیا زمین کھڑی دنے میں آپ کو پتہ ہوگا آپ میڈیا سے ہیں کروڑوں روپیہ کے زمین انہوں نے گھپلا کیا مندر میں زدہ میں نہیں کیا پتہ ہے آپ کو تو ایسے مندر بنوالے سے کیا فائدہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کسان اندولن کے دوران کی کسان کا اتنا بڑا سمودائے بہت شکشت تو جتنے بھی ظاہر ہے جتنا سکول کالج گئے ہوں گے لیکن جانکاری بہت ہو گئی ہے آپ بولنا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں بہت یووہ کسانوں میں بھی جانکاری ہوئی ہے میرے ٹام انہوں نے ڈیجل اور پیٹرول اور گیس کا جو انہوں نے سسٹم چلایا ہے گیس کو انہوں نے پہلے پھری کنیکشن بار دیا آج آزار روپیہ سلینڈر لے لو چاڑھے نو سو روپیہ بھی تو یہ کیا ہے اور تیس روپیہ ڈیجل پہ بڑھا دیا ڈیجل پہ دس روپیہ گھٹا دیئے تو جنتہ کو بے کوب بنانے کا کام کیا ہے اگر کسان نے سرکار بنائی ہے تو گھرانا بھی جانتی ہے اس موقع کو ہم لوگ تلاس میں بیٹھیں کب ہم لوگوں کو محل لگانا پڑے تو ہم لوگ تو تاکے بیٹھیں کہ سرکار بنائی ہے تو گھرائیں گے بھی اس سے تو باقی پارٹیاں بھی سچیت ہو جائیں گی باقی پارٹیاں بھی سچیت ہو جائیں گی بلکل سبق سکھیں ملے گا اس کے اسی لیے اب انہوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ سامنے چناؤں کھڑا ہے تو ساید ہم انہیں کچھ دے دیں تو ہو جائے بھلا لیکن جب تک اس پی پہ کارنٹی کانون نہیں بنائیں گے اور سہید کسانوں کو معجان نہیں ملے گا اور اس کے بعد جو ہے ٹینی کو جب تک یہ برخواست نہیں کہیں تب تک یہ دھنا چلے گا اور اس کے بعد اگر انہوں نے یہ سب کچھ سن لیا تو موڈی جی کا سمان ہے ہم لوگ اپنے آپ سوک سے اپنے گھر آپ سکر لیں گے پھر آپ تے کریں گے کس کو ووٹ دینا ہے وہ تو پھر بات میں سوچا جائے گا لیکن ایسی سرکاریں اگر آئیں گی تو اس سے کسانوں کو بھلا نہیں ہو سکتا ہے آٹھ ڈیجل پٹرول میں کر پردیس سرکار اور بھارت سرکار دونوں اپنے بیٹ گھٹا دے اپنے سسٹم اگر یہ گھٹا دیں جو لگا سلک لگا رکھا ہے تو اس سے کسانوں کو کافی لا بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا تو ایک بات جو سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ کہ دیش کی جو پوری ارث فیوستہ ہے اور جو آرثک نیتیاں ہیں صرف کھرشی نیتیاں نہیں بلکہ آرثک نیتیاں ساماجک اور راجنیتک نیتیاں کسانوں کے اوپر بھی ایک ناغرک کے طور پر بھی ان سب کا اثر پڑتا ہے اور دوسرے جیسے کی ایک چھوٹی سی بات لے لیتے ہیں یا ایک بڑی بات ہے یہ ایندھن کے جو دام ہے ڈیزل کے دام ہے واپس سوچیں گے اس کا کرشی سے کیا سمبند ہے سیدھے طور پر کسان کو اس سے فرق پڑتا ہے بلکہ آپ ہی دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو سبزی اور پھل آتے ہیں وہ بھی اس لیے مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ ڈیزل کے دام بڑھ گئے ہیں ڈیزل کے دام سے ڈیزل سے ٹریکٹر چلتا ہے ٹریکٹر سے پھر جتائی ہوتی ہے کھیتوں کی اور اس کے بعد جو یہ اس کا سیدھا اثر آپ کے اوپر بھی پڑتا ہے تو یہاں جو کسان ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی دیکھئے جو ایک ایک نیا پیترا جو کھیلنا تھا کہ ایک ہی آہ بازی سے یعنی کہ ایک ہی انہوں نے کھیلا شترنج کی چال اور پورے طریقے سے چاروخانے چت ہو گئی دوسری پارٹی چاروخانے چت ہو گئے لوگ اور سب سے مہتپون بات جو ہی کہی جا رہی تھی کہ وپکش کے ہاتھ سے جو سب سے بڑا اجنڈا تھا سب سے بڑا ہتیار تھا وہ نکال لیا گیا وہ واپس شیل لیا گیا مجھے کم سے کم اب تک میں نے جتنے لوگوں سے باتشیت کی ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بی جے پی کو لے کر نریندر موڈی کو لے کر یوگی ادیتنات کو لے کر جو ناراضگی لوگوں میں ہے خاص کر ان کے آردھک نیتیوں کی وجہ سے وہ کچھ کم ہوئی ہے صاف طور پر کسان سیدھا میسج دے رہے ہیں سیدھا سندیج دے رہے ہیں کہ یہ ہماری مانگے ہیں اس کو آپ پورا کیجئے تب ہی ہم گھر واپس لوٹیں گے مانگے ہیں اس کو آپ پورا کیجئے تب ہوتا تب ہوتا کسان سیدھا سانگی شکریہ